بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو اپنے نوجوان سامنے آئے ان کے ویجن کو دیکھیں اگر آپ کو ان کا ویجن پسند ہے تو ان کی ضرور سپورٹ کی جائے واجی صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ بتائیں کہ یہ شوق آپ کو کیسے ہوا کہ آپ جو ہے وہ میر کے الیکشن کے لیے سامنے آئے ہیں اس بارے میں سمجھے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکر گزار ہوں آپ کا آج جو آئے ہیں ویک فیل میں اور آپ اس الیکشن کی تعاون کر رہے ہیں اور اس اسی انداز میں ہم بھی بولیں گے تھوڑا میرے خیال میں اپنی زبان میں شروع کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک اپنی زبان میں جو پنجابی بول دیں پنجابی میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا ناظرین کے اپنی زبان میں جو ہماری مدر لینگویج ہے اس میں بہتر رہے گا اس لیے میں واجی صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ ایسا کریں کہ جو اپنی زبان ہے اس میں بات کریں انگلیس میں بات کرلوں گا انگلیس کریں یہ جو الیکشن ہو رہا ہے نا ویک فیل میں ویسٹ یوکشن میں یہ بہت طریقی الیکشن ہے یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے پورے ویسٹ یوکشن میں اور ہم جتنے مسلمان پاکستانی اور کشمیری جو بین بھائیں گے ہیں پہلی بار ہم کو موقع مل رہا ہے کوئی ایک کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کریں اور یہ ووٹ جو ہوگا نے بہت امپورٹن ووٹ ہے ابھی یہ دیکھو جی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہے ہیں کشمیر کی آواز کوئی نہیں اٹھا رہا پالسطین کی آواز کوئی نہیں اٹھا رہا اور یہ میں آپ کی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو آواز اٹھانے والا میں بنوں گا آپ کا انٹرناشنل لیول کا میں بھی آپ کی آواز اٹھاؤں گا یہ جو لیبر کی پولیسی ہے ابھی ان کی پولیسی ہے کہ مسلمانوں کی ووٹ مل جائے گی ان سے محنت نہیں کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ضرورت مسلمان کی ووٹ ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور کو ووٹ دیں ریفارم پارٹی کو ووٹ دیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ آپ کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کی مدد کریں گے یہ آپ کی اپنی پالیسی ہے یا آپ کی جو یوکے ریفارم پارٹی ہے ہماری جو انٹرنیشنل لیول پر پولیسی جو ہے وہ گوڈ ریلیشن کی ہے جو فارم پولیسی ہوتی ہے گورمنٹ کی ان کے امیدوار یہ پولیسی نہیں اٹھا سکتے ہماری پولیسی ہے سب کے ساتھ اچھے تعلق اور لنک رکھنے مسئلہ یہ ہے لیبر کی اس وقت پولیسی ہے میڈل میں میڈل گراؤن وہ سب کو ہش رکھنا چاہتے ہیں اگر مسلمانوں کی پولیسی ہے کہ ہم لیبر کو ووٹ دیں وہ کشمیر کی آواز نہیں اٹھا رہے وہ کیوں ان کو ووٹ دیں گے اچھا چلو کشمیر بھی بہت ضروری ہے فلسطین بھی ضروری ہے آپ جو اس وقت ہمارے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں جس میں ٹیکسی ڈرائیور ہیں ہماری باقی جو ورکر ہیں جو مختلف جب کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کیا منشور ہوگا میں بھی پندرہ سالوں سے ٹیکسی ڈرائیور ہوں ویک فیل میں کام کرتا ہوں اور کافی سالوں سے ہماری بیعث کونسل سے لڑائی جگرہ ہوتا ہے لائسنسنگ ایشو کے بارے ابھی یہ سال ہمارے لیے بہت مشکل گزرا ہے یہ کووٹ نے انٹرنیشنل کرائیسس ہوئی تھی میں پرومیس کرتا ہوں اور میں یہ پلیج کرتا ہوں کہ سب ٹیکسی ڈرائیور جو ہے ویسٹ یاکشن میں ان کو میں دو ہزار پون دلاؤں گا اے آر جی گرانٹ سے ابھی کچھ کونسلوں نے پانچ پانچ سو دیئے ہیں میں اس سے علاوہ دو ہزار پون اے آر جی گرانٹ دلاؤں گا بریڈ فور اور لیڈز میں اس وقت کلین ایر زون کا مسئلہ ہے کنجیسٹن چارج کا مسئلہ ہے وہ ٹوالپ آر فیفٹی آپ کو لیبر کی پولیسی ہے یہ معنی نہیں پولیسی ہے یہ لیبر کی پولیسی ہے میں جو لوڈ میر کی پاور ہوگی ہم کینسل کریں گے کلین ایر زون کو کنجیسٹن چارج کو تیسی باتی جو بس لینا آپ لیڈ میں کام کرتے ہو اور آدمی بریڈ فور میں جاتے جدہ بھی جاؤ بس لین کے آپ کو فین ملتے ہیں تیس تیس پون سات سات پون ہماری دن میں آن دن ہی اتنی نہیں ہے جو فین ملتے ہیں بس لین ہم اوپن کر دیں گے پرائیوٹ آر ڈرائیور کے لیے اور ٹیکسی ڈرائیور کے لیے یہ آپ بتائیں کہ آپ یہ اتنے اتنے بڑے الان کر رہے ہیں دوزار ٹیکسی ڈرائیوروں کو بھی دیں گے ائر کلین زون کا خاتمہ کریں گے بس لین میں بھی کیا یہ جو ویسٹ یوکشر کا میرا اس کے پاس یہ اختیار ہوگا جی یہ تاریخی الیکشن میں ہے تھرٹی ایٹ میلیم پونڈ لوکل آثورٹی کا بجٹ ویسٹ یوکشر میر کو ملے گا وہ اپنی مرضی سے سپینٹ کر سکتے ہیں یہ ٹیکسی ڈرائیور کی گرانڈ جو ہے نا یہ کونسل وارے کسی کو نہیں دیتے اے آر جی گرانڈ ٹین میلیم پونڈ اور ایڈی ان کونسل کو ملی ہے یہ گورنمنٹ کا پیسہ یہ ٹیکس پیر کا پیسہ یہ آپ کا پیسہ اس کے علاوہ جو جو ویسٹ یوکشر کے ایریا میں ڈیویلپمنٹ کا ایک مسئلہ ہے لوگوں کو مکانوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس حوالے سے آپ کا کیا منشور ہوگا ہماری پارٹی نے ایک منفیسٹو میں شروع کیا ہے فائیو تھاؤزن ہاؤزز سوشل ہاؤزن کے لیے ہم نے پرامس کی ہے یہ جو الیکٹر میر کا تین سال کا ٹرم ہوگا اس میں پانچ ہزار مکان سوشل ہاؤزن کے لیے ہوملس آدمی کے لیے جو سرکوں پر سوتے ہیں میں نے ہر زیادتی طورت ہے فیفٹی پرسینٹ اپنی سیلری ریڈکشن کی ہے دھو سال کے لیے ہوملس پیپل کو ہیلپ کریں ہمارے آدمی ادھر سرکوں پر سو رہے ہیں لیڈ میں بریڈ فور میں میں بھی تین سو آدمی ہیں یہ کونسل والی بیلڈنگ بھی حالم خالی پہ ہی ہے ان میں ہمارے اوہر نائٹ سٹے ہو سکتی ہے ہوتل بھی بن سکتی ہے پر ٹیکس پیرز کا منی یہ ویسٹ کرتے ہیں لیبر والے کنسیورٹیو والے اتنے سالوں سے ویسٹ کر رہے ہیں میں صرف یہ امید رکھ کر کھرا ہوا ہوں میں بھی ابھی اتنی ایج کا نہیں ہوں پر میں اپنے رائٹ کے لیے کھرا ہوا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کی دعوے کے ساتھ کی لیبر کنسیورٹیو جو ہے نا اتنے سالوں سے آپ کی ووٹ جو ہے نا وہ ووٹ ویسٹ آپ کر رہے ہیں ان پر آپ کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے ووٹ دو ریفارم یوکی کو ووٹ دو واجد علی کو جو آپ کی رائٹ کے لیے آپ کی حق کے لیے فائٹ کرے گا آپ کا اس وقت جو ویسٹ یاکشن میں بالخصوص جو ایجر کمیونٹی ہے ان کے لیے کیا میسیج ہے دیکھیں یہ 2.5 ملین آبادی ویسٹ یاکشن میں اس میں 10% مسلمان پاکستانی اور کشمیری بین بائی ریزیڈنٹ ہے وہ فیملی کی ساتھ ایکٹیو ووٹ جو ہے وہ ہنڈر تھاؤزن ووٹر ہے وہ پیغام میں پہچا رہا ہوں آپ کو جو آپ ہنڈر تھاؤزن ووٹر ہے ایکٹیو ووٹر یہ سیٹ آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ووٹ دیں مجھ کو اور ہماری پارٹی کو جو اوریڈی ووٹ ملی ہے ہم یہ سیٹ جیت سکتے ہیں ہنڈر پرسینٹ آسی صاحب ہم جیت یہ جیت ہار کی بات ابھی ہو رہی ہے ہماری کمیونٹی کی پاس پہلی وار فیفٹی سکسٹی یئر میں یہ موقع ملا ہوا ہے ایک کینڈیڈیٹ کے لیے آپ ویسٹ یاکشن میں ووٹ کر سکتے ہیں جو مسلمان کینڈیڈیٹ ہو ناظرین واجد علی کا کہنا ہے کہ اگر ویسٹ یاکشن میں بسنے والے ایجین بالخصوص پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی جن میں بنگلہ دیشی بھی شامل ہے اگر وہ لوگ یہ ڈیسیئن کر لیں کہ ہم نے ایک آدمی کو سپورٹ کرنا ہے تو ان کے ووٹو سے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ میر کا الیکشن جیت سکتا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ نے حق کے رائے دہی کا استعمال کرتے وقت ضرور سوچئے کہ کون ہمارے لیے بہتر ہے آصف کنیشی کو ویک فیلڈ سے اجازت دیجئے اللہ نکے بہن